ہم سبھی ایک اندل شکتی کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم سبھی اپنے آپ کو ٹھیک انہی قانون کے دوارہ نردیشت کرتے ہیں آپ اصل میں چاہتے کیا ہو بیٹھ جاؤ اور اسے کاغج کے ٹکڑے پر لکھو اسے ورطمال کال میں لکھو آپ یہ لکھ کر شروع کر سکتے ہیں میں اب بہت خوش ہوں اور آبھاری ہوں کی اور پھر سمجھیں کہ آپ کا جیون ہر شیطر میں کیسا ہو جب آپ فینٹاسی کو ایک قطعے میں بدلتے ہیں تو آپ اور بھی بہتر کلپنائی بنانے کی استطیق میں ہوتے ہیں اور وہ رجنات مک پری کریا ہے ہم سبھی ایک اندل شکتی کے ساتھ کام کرتے ہیں اپنے آپ کو سمپنتہ میں رہتے ہوئے دیکھیں اور آپ اسے آکرشت کریں گے ایک مہان دن کی امید مت کرو دن کو مہان بنائیں بات چیز شروع کرنے کے لیے پری آپ بہدر بنے جو مائنے رکھتا ہے سموے پریڑنا کی شمتہ سچے دھن کی آدھار شلا ہے سب سے اچھے ارادے والے لوگ اکثر آپ کو صلاح دے گے کہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے قارن آپ کو جوکم کیوں نہیں لینا چاہیے جبکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہو سکتا ہے نکرات مکمی چاروں کو اپنے دماغ میں نہیں آنے دینا چاہیے کیونکہ ان کی طرح آپ بھی ڈوبنے لگیں گے اگلی بار ایسا ہونے پر انہیں باہر فینک دیں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں چیتن اور اوچیتن یہ اوچیتن ہے جو ہمارے بہبار کو نیلتیت کرتا ہے یہ چیتن من ہے جہاں بدھی نیواز کرتی ہے تو چیتن من جانکاری کو سمجھ رہا ہے لیکن یہ اسے آنترک نہیں کر رہا ہے وشواس اور بہن دونوں مانگ کرتے ہیں کہ آپ اس چیز پر وشواس کریں جسے آپ نہیں دیکھ سکتے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ تر سمجھ کیا سوچتے ہیں آپ کو جو پرینام مل رہے ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں اس میں آپ کو ٹھیک ٹھا پتہ چل جائے گا کہ اندر کیا چل رہا ہے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کہاں ہونا چاہتے ہیں کرتے گتہ ایک ایسا دستی پون ہے جو ہمیں آپورتی کے ہمارے سوچ سے جوڑتا ہے اور آپ جتنے ادھک آباری ہوں گے آپ اپنے نرماتا برہمان کے واسطوکار اپنے استیتو کے اجہاتمی کینڈر کے اتنے ہی قریب ہوں گے یہ ایک ابھوت پور سبق ہے ہم اپنی کلپنا میں کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہی سے آپ کے جیون میں ساری سستی شروع ہوتی ہے کیول جوکیم اٹھانے والا ویکتی ہی مکت ہو سکتا ہے اس پسٹ روپ سے سمجھیں کہ آپ کے پاس کیول وہی سیمائے ہوں گی جو آپ سمجھ پر تھوپتے ہیں آپ کے پاس واسطو میں انت شمتہ ہے بیٹھو اور اسی کلم سے لکھو اور پھر اپنا من بناو کی تم اسی کرنے جا رہے ہو یہ سوچنے میں سمجھ نہیں لگاؤ کی آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے پرابت کرنا ایک پکش لاب ہے ویکاسی واسطوک لاب ہے اپنی ورتمان سمجھیاوں کو ہارنے دیں یاد رکھیں آپ پر کوئی پرتیبت نہیں لگا جا سکتا اپنی کلپنا کے ساتھ آپ کے پاس آپ پورتی کے انسروت کو آکرشت کرنے کی ایک ایدیتی شمتہ ہے جس چاروں کی شکتی آپ کے پاس ہے نرنے لینے کا ڈر گلتی کرنے کے ڈر کا پرینام ہے سچا یہ ہے کہ گلتیوں کے ڈر کا آپ پر گلتیا کرنے سے ادھک پرواہ پڑتا ہے آپ کو یہ سمجھنا شروع کرنا چاہیے کہ آپ کے بینک کھاتے کی ورتمان استثیتی آپ کی بکری آپ کا سواست ہے آپ کا ساماجک جیون کام پر آپ کی استثیتی یہ دی آپ کی پچھلی سوچ کی بہت تک ابھی ویقتی سے کچھ زیادہ نہیں ہے سندھے اور چنتہ لوگوں کو مک کر دیتی ہے یہ سوچ کر مت بیٹھو کی کیا تم کر سکتے ہو بس چاہو اسے کرو جب آپ پرتی کریا کرتے ہیں تو آپ اپنی شکتی دے رہے ہوتے ہیں جب آپ جواب دیتے ہیں تو آپ اپنے نیانترن میں رہتے ہیں ویجیتہ ہونا کبھی درگٹنا نہیں ہوتا جیت ڈیزائن درد سنکلپ اور سکرات مک کاروائی سے آتی ہے مول ویچاروں کو جنگہ دیں اور آگے بڑھیں کمی اور سیما تب ہی موجود ہو سکتی ہے جب ہم اپنے دماغ میں ان کے لیے جنگہ بناتے ہیں آج چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ محسوس کریں کی یہ کچھ اچھے کی شروعات ہے جس نے کبھی بھی کسی بھی پرینام کا کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسے پراب کرنا چاہتا ہے وہ کیول یہ جانتے تھے کہ وہ اسے پراب کرنے جا رہے تھے ویجیان اور منو ویجیانک نے جیون میں سفلتہ یا سفلتہ کے ایک پرمک کارن کو الگ کر دیا ہے یہ آپ کی سوئے کی چھپی ہوئی آتما چھوئی ہے اپنے لکشے کو پہلے ہی پورا کر لینے کی کلپ نہ کر کے آپ اپنے دماغ کو اس آورتی پہ اس پرکوینسی پہ فلپ کرتے ہیں جس سے وہ ہے آپ کی اور آکرشت ہوگا سفلتہ کے لیے کاروائی اور ایک مجبوط کاریہ نیتی کی آوشکتہ ہوتی ہے ہم سب ایک شکتی ایک کانون کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ آکرشن ہے آپ کو اس بات پر دھیان دینا ہوگا کہ آپ کی سوئے آکرشت ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ جو چاہتے ہیں اس کی چھویاں رکھتے ہیں آپ ان چیزوں کی پرتی آکرشت ہونے والے ہیں جو آپ کو آکرشت کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ سچوچ بہت تک واسطے وقت میں چلا جاتا ہے اور وہ تمہارے دوارہ اور ورسطہ کے دوارہ وہ کرتا ہے آپ اپنے آپ کو سمپنتہ میں دیکھیں اور آپ اسے آکرشت کریں گے یہ ہر سمیں ہر ویقتی کے ساتھ کام کرتا ہے جیون پوری طرح سے ابود پورو ہو سکتا ہے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ تب ہوگا جب آپ آپ رہثے کا اپیوگ کرنا شروع کریں گے آپ کے جیون میں سب سے بڑا انتر یہ ہے کی آپ کیا جانتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں آپ کو وحث سب کچھ آکرشت کرے گا جس کی آپ کو آوشکتا ہے یہ دیوے دھن ہے جس کی آپ کو آوشکتا ہے آپ اسے آکرشت کریں گے اگر یہ ایسے لوگ ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے آپ اسے آکرشت کریں گے یہ یہ ایک نشت پستک ہے جس کی آپ کو آشکتہ ہے آپ اسے آکشت کریں گے